اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے ویڈیو پہ بھیریفیکیشن کورڈ نہیں آ رہا ہے آپ ویڈیو پہ نیا اکاؤنٹ کر رہے ہیں اور اس میں بھیریفیکیشن کورڈ نہیں آ رہا ہے اس طرح سے لکھا ہوا دکھا رہا ہے تو دیکھئے اس کا ہم آپ کو سولوسن بتانے والے ہیں تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو سولوس سے لاشٹک دیکھتے رہے ہیں تو دیکھئے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو پہلے تو بیک آ جانا ہے اور بیک آنے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے اپنے موبائل کے سیٹنگ میں اور جب سیٹنگ میں آئیں گے تو آپ کو جانا ہے سیم کارڈ اینڈ موبائل نیٹورک میں اور اس میں جب جائیں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو چلے جانا ہے اس سیم کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس سیم نمبر جو موبائل نمبر آپ نے واتس اپ میں انٹر کیا واتس اپ میں ڈالا وہ چیک کر لینا ہے کہ وہ سیم ریال میں ایکٹیویٹ ہے یا نہیں چالو ہے یا نہیں اس میں بیلنس وغیرہ ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو بیک آ جانا ہے پھر سے سیٹنگز میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو جانا ہے ہو سکتا ہے آپ کے موائل میں ایپ منیجمنٹ ہو اس میں ہے ایپس تو آپ کو جانا ہے ایپس میں اور ایپس میں جب جائیں گے تو آپ کو جانا ہے آپ کو چلے جانا ہے ایپ پرمیسن پر اور اگر یہ پرمیسن دینے ہوگا تو یہ ان ساری پرمیسن کو آپ کیا کریں گے کہ allow کر دیں گے جیسے کہ یہ DNA ہوگا تو اسے allow کر دیں گے اس طرح سے اور اگر phone DNA ہوگا تو اسے بھی allow کر دیں گے ان سبھی کو allow کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر restricted data uses ان تینوں کو uncheck کر کے پھر سے check کر دیں گے اور check کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک بار اپنے mobile کو restart کر دینا ہے اپنے mobile کو restart کرنے کے بعد پھر سے ڈالیں گے وہ mobile number verification code میں اگر call یا SMS نہیں آتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے تو پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس company کے customer care سے بات کرنا ہے کہ اس میں message نہیں آ رہا ہے verification code کسی طرح کا کوئی code نہیں آ رہا ہے تو وہ پھر اس کا solution کریں گے اور اس کا solve کریں گے اس کے بعد آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی issue دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کا یہی solution ہے اگر یہاں پر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے